اللہ رب العالمین خالق ہے تو خالق کا مطلب یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ رب العالمین ہی تمام کائنات کا خالق ہے اکیلہ وہی خالق ہے اللہ کے علاوہ کوئی اور پیدا کرنے والا نہیں ہے اللہ سبحانہ وتعالی سورہ لقمان سورہ نمبر اکٹیس کے اعتمار دس کے اندر شاہد فرماتا ہے بگر سطولوں کے آسمان کو اللہ رب العالمین نے پیدا فرمایا اور پہاڑوں کو زمین کے اوپر اسی لئے اللہ رب العالمین نے ڈال دیا تاکہ یہ جنگش نہ کرے اور بہت سارے جانداروں کو اللہ رب العالمین نے فیلا دیا آسمان سے اللہ رب العالمین نے باعش برسائی اور ہر قسم کے نباتات اللہ رب العالمین نے اگائے تو اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر ہمیں اور آپ کو یہ عقیدہ دیا ہے کہ یہ کائنات زمین اور آسمان اور زمین اور آسمان میں جتنے چیزیں ہیں تمام چیزوں کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا تو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا اس دعوے کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی کہنے کا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے اللہ رب العالمین نے اگلی آیت میں بیان فرمایا حَذَا خَلْقُ اللَّهِ یہ اللہ کی مخلوق ہیں لان ان سائے چیزوں پر پیدا کیا ہے فَأَرُونِ مَا ذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِ تو تم مجھے بتاؤ سوہی مجھے دکھاؤ تو سوہی اللہ کے علاوہ جن کو تم لوگ پکارتے ہو جن کی یہ بات و ریاضت کرتے ہو انہوں نے ان میں سے کون سی چیز کو پیدا فرمایا ہے افسوس کی بات ہے آج بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی علاوہ جو اولیاء اور بزرگیں ہیں وہ بھی پیدا کرتے ہیں اولاد دینے والے یہ بابا وغیرہ ہیں اولاد دینے والے یہ بزرگیں لوگ ہیں اللہ رب العالمین نے اس چیز کی تردید فرمائی ہے ہر چیز پیدا کرنے والا اللہ رب العالمین کی ذات ہے چونہیں دیکھئے سورة شورا سورہ نمبر 42 کی آیت نمبر 49 میں اللہ سبحانہ وتعالی اشارت فرماتا ہے اللہ رب العالمین کی ملکت ہے بادشاہت ہے آسمانوں اور زمین کی وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے دونوں دیتا ہے جوڑا دیتا ہے بیٹے بیٹی دونوں دیتا ہے اور اللہ جسے چاہتا ہے باندھ رکھتا ہے بے شک اللہ جاننے والا اور خندرت والا ہے آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے واضح کر دیا کہ پیدا کرنے والا اللہ رب العالمین کی ذات ہے لیکن کتنے ہیں اسے مسلمان ہم لوگوں میں سے ہیں جو مزاروں میں جاتے ہیں درگاؤں میں جاتے ہیں یا اقیرہ رکھتے ہیں کہ جو یہاں مدفون جو بزرگے ہیں وہ اولاد دیتے ہیں تیرے در پہ کھا جا میں مر جاؤں گی تیرے در پہ کھا جا میں مر جاؤں گی جب بیٹا تو دے گا تگا تگھر جاؤں گی اس طریقے سے بدعقیدگی اور شر کے لوگوں نے گر دیا ہے میرے بھائیوں اس کس نے کی عقیدے سے پوہ اشتفار کرو ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں جن مزاروں میں لوگ جا جا کر کے یہ کہتے ہیں کہ یہ بابا اولاد دینے والا ہے اس کو کس نے پیدا کیا پہلی بات اور جب وہ پیدا نہیں ہوا تھا اس وقت ان اولاد دے رہا تھا اس وقت اولاد کون دے رہا تھا ان چیزوں کی بارے میں ہمیں اور آپ کو غور کرنے کی دورہ تھے